السلام علیکم and welcome to باران رحمت لیے تو خوف آتا ہی ہے لیکن ایک بطور معاشرہ کہ ہمارے فوکس کس طرف ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم کن چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کوئی یہ آ کے وظیفہ پوچھنے گی انہیں پرسنل مسائل پرسنل مسائل بھی ایسے جو کہ anomalies ہیں اور ان کو آ کے نیشنل ٹیلی ویژن پر اس طرح ان کے بارے میں بات کرنا کہ جی ہمارے ہمارے وظیفہ بتائیے آپ ٹریویلائز کرتے ہیں ان matters کو آپ جب آ کے نیشنل ٹیلی ویژن پر کسی عالم سے یہ پوچھتے ہیں کہ میری اہلیہ مجھے پیٹتی ہے تو مجھے بتائیے میں کیا وظیفہ اختیار کروں آپ trivialize کرتے ہیں ایسے matters کو جبکہ دوسری طرف آپ ہی کے ملک میں توبہ ٹیکسنگ میں ایک تیرہ سال کی پندرہ سال کی لڑکی کو گلہ دبا کر اسی کے بھائی اور اسی کے والد قتل کر دیتے ہیں یہ آج کی reality ہے پاکستان کی اور یہ آپ کی anomaly نہیں ہے کیونکہ آئے دن ہم اس طرح کے واقعات ہیں جو ہماری روح کو جنجوڑ دیتی ہے جہاں ہم ایک طرف بات کر رہے ہیں استغفار کی اللہ تعالی کی رحمتوں کی اللہ تعالی کے پیارے نبی اہلِ بیت اصحابہ اکرام ان کے تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے تاکہ ہم سیکھ سکیں ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں قرآن حکیم کی جو 1400 سال قبل ہماری ہدایت کے لیے آیا لیکن at the same time ہم اپنی reality سے جھونچ رہے ہیں ہم کس مو سے اس platform پہ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری ہدایت کے لیے قرآن حکیم آیا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور اس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا آج کے حالات دیکھئے آج کی سیناریو دیکھئے کیا مختلف ہے ہم نے کیا سیکھا ہے اور پھر جب ہم دعویٰ کرتے ہیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کا محبت کا ہم اچھے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہماری ریالیٹی یہ ہے ہم نے کھیل ہنگامہ کمرشلائز کر دیا ہے اپنی عبادتوں کو بھی تو خدارہ اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچیے آج جب آپ کا پورا خاندان ایک ساتھ اکھٹا ہوگا تو یہ یقیناً آپ کے لیے ایک بہت ہی باعث سربت بات ہے کہ سب آپ لوگ خوشحال ہیں آپ کے ہاں سب کی صحت اچھی ہے لیکن اپنے اردگرد نوٹس کیجئے یہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے جب ہم بزار میں نکلتے ہیں ہمارے روئیے کسی کی پیمنٹس آپ نے دینی ہیں رمضان کا مہینہ ہے صرف آپ کی عید ہے آپ جو چیز پانا چاہتے ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں تو دوسروں کو معاف کیجئے اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ سخاوت سے کام لیجے آپ کے لئے بڑا آسان بنایا گیا ہے لیکن unfortunately it is very very disturbing what I have been noticing as trends اور خاص صور پر مجھے لگتا ہے کہ دس دن جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ دوزخت نجات one needs to maintain some distance with social media just for their own sanity اگر آپ کو اپنی sanity کا خیال ہے اپنے peace of mind کا آپ خیال رکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سپنے آپ کو سمیٹھ لیجے آئیے بڑھتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ہدایت کی اپنی اصلاح کرنے کی اپنے کاموں کو درست کرنے کی اور یہ جو دنیا ہے جس کی کشش اتنی زیادہ ہے جو ہمیں ہر طرح سے اپنی طرف مائل کرتی ہے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ عارضی ٹھکانا ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی جو permanent nature ہے اس کو ہم سمجھ پائیں آئیے چلتے ہیں کچن کی طرف کورا تولا ہماری ساتھ موجود ہیں ہمجھے دیکھ رہی ہیں کہیں آج صدرہ کو زیادہ غصے میں اسلام علیکم کورا اسلام علیکم کورا کسی آپ ایک مسئلہ کیسے آپ جس کی قسم کی انسیدنس جس کی باتیں اے ہیں اے ہیں اے ہیں جس کسیم کی باتیں اے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے جب جس طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں کورا تولا what does that make you feel بہت افسوس ہوتا ہے مطلب ایک عجیب سی رنج کی قیفیت میں چلا جاتا ہے جیسے آپ نے بات کی وہ بچاری لڑکی کی جس کو مار دیا اس کے بھائی اور باپ نے مطلب ہم کہاں جا رہے ہیں ہم وہی جہالیت کے دور میں جا رہے ہیں جو ہمارا پہلے دور تھا اسی جہالیت کے دور میں ہم واپس جا رہے ہیں اور اتنا مطلب پڑھنے کیا خائدہ آپ کے پورے ملک کا تاثر آپ کے معاشر کا تاثر آپ کے اندر ایک عجیب سی قیفیت کو برپا کرتا ہے اس لئے پاکستانیوں کی جو ہے کہیں ویلیو نہیں ہوتی آپ کے پاسپورٹ کو ایسی دیکھ کے مطلب والی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پاکستانی ہے آپ کو بتا ہے پچھلے پانچ سال میں تقریباً تیس لاکھ لوگ ملک سے باہر جا چکے ہیں اور یا پاکستانی پاسپورٹ کو ویڈرو کر چکے ہیں اور میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ باہر کوئی حالات بہتر ہے دیکھیں آپ کے اندر جو یہ ایک انصر پایا جاتا ہے درندگی کا وہ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جاتے تو وہ نظر آتا ہے ہم دیکھیں جو پاکستانی ڈیاسپورا ہے یوکے میں ادھر ادھر ان کے اوپر بھی اس طرح کی سناریوز آتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کے ہم بہتر ہو سکے ہیں آئیے مجھے بتائیں کہ آج کیا بنانے لگتی ہیں آج بڑی سیمبل سی ریسپیز ہیں کیونکہ پورے رمضان ہم نے بہت فرائن کر لی بہت ہیوی کھا لیا تو آج ان لوگوں کے لئے میں ریسپی لائیں ہوں جو ڈائیٹ پہ ہیں اور ہیلڈی کھانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی کچھ ہونا چاہیے تو آج ہم بنا رہے ہیں گریک سالٹ اور ساتھ میں جب ہمارے پاس کانور موجود ہوں ہماری بھوک کو دو ملیٹ میں مکانے کے لیے ہماریشہ میرا کانور جاہ ساتھ دیتا ہے اور آج اس سے ہم بنائیں گے مزیدار سا الفریڈا فاستہ آج تمہیں بہت ٹرائی کیا وہ جو کورین بھالا ان کا فیوزون ہے کل میں بنا رہی اور میرے پورے کچھن میں اس کی مہک اور میری ہیلپ ہماریا کھتی ہے کہ باچی یہ آپ کئی حوصلہ آپ اس کو کھا ستی ہے اس کی خوشبو ایسی تھی کہ آپ کو مرچے سر تک جانی تھی بغیر کھائے آپ کو مرچے لگ رہی تھی اس سے لیکن وہ بہت ہزی کی تھی وہ بہت نسلکہ ہوتا ہے اگر آپ نے ابھی تک ٹرائے نہیں کیا پیس ٹرائے کریں ہمارے یہاں بھی تھے کسی نے ٹرائے کرنے کے بانے بھولے بھی گیا ہے لیکن آج یہ بن رہا ہے چکن الفریڈو اور یہ بن رہا ہے ہمارے نوڈلز کے ساتھ جو کہ آپ نے آسانی کر دے گا برکوز عام طور پر سپگیٹی یا نوڈلز یا پاسٹا تائم لیتا ہے یہ ٹو مینٹس ہے تو لیچے اچھا دی ایک رسی بھی تو یہ تھی دوسری کیا تھی گریگ سالید ہے گریگ سالید ہے which is very very healthy which is very refreshing دنیا کی بہترین ڈائٹس میں شمار کیا جاتا ہے mediterranean کا اور mediterranean ڈائٹ کا ہی حصہ ہے آپ کی گریگ سالت جس میں میں دیکھ سکتی ہوں fresh veggies یہاں پہ موجود ہیں اس میں پیاز میں دلتی ہے جی انیل بھی دلتی ہے اور اس میں فیٹا چیز ہوتی ہے ہم نے کارٹا چیز ہوتی ہے ہم نے کارٹا چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ مسترد ویز ڈائے گا olives ڈائیں گے بلیک پیپر آج تمہیں ڈالدا نہیں ہی سکرے نئی آج دالدا کو ہم نے تھوڑی سی بریک دی ہے لیکن اچھا آج ہم جامشیری واپس آ گیا ہے جامشیری سے کیا بن رہا ہے آج جامشیری سے ہم درنگ بنا لیں گے چلو ٹھیک ہے ایک یہ درنگ بناتے اچھا میں نے کبھی ایسی کومبریشن میں میں سوچ رہی تھی جامشیری میں ہم نے لیمو دار کے دیکھ لیا کال پدا نہیں مجھے خیال آیا میں نے کہا کھٹا میٹھا کمبنیشن آف املی اور جامی شری رو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوگا آر یا پار میں بھی انویشنز کرتی ہوں اور آپ مجھے آئیڈیاز دیکھیں میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایسا کرتے ہیں املی اور تکھ ملنگا اور جامی شری کے ساتھ کچھ بناتے ہیں خٹا میٹھا درباری شروت ڈین ہوگیا میں اپنے ساتھ لے جاؤں گے پھر میں بتاؤں گی اب یہ ٹرائے ضرور کریں گے اگر آپ کی بھی کوئی سجیشن سے ہمیں ضرور بتائیں ایک میں نے ایک اور چیز جو ٹرائے کرنی وہ سوڈا والی سپارکلنگ لسی کرنی ہے تم نے بنایی تھی نا اوزن روپزا والی میں سوچی تھی کہ اگر ہم سوڈا ووٹر دال کے ٹرائے کرتے ہیں وہ بھی کریں گے آپ کی کہنے پر میں نے دودھ کی بوتل بھی بنایی تھی الائچین سے اب بس ساری چیزیں مجھے بتا دی لیکن تم نے کڑک چائے ابھی تک نہیں بنایی ہے وہ ہوتے نا کیفے والی ہوتل والی جو کڑک چائے پس لفٹن موجود ہے تو ہم بنائیں گے انشاءاللہ وہ بنائیں گے اس میں الائچی دلتی ہے کیا کومبینیشنز اور جو گلہ خراب بار بار لوگ بات کر رہے ہیں ادرک والی چائے بنا دو ایک دن نا چائے سپیشل رکھتے ہیں ایک دن میں دو تین طرح کی مختلف چائے بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو سواد نہ آئے بلکل دوسرا یہ کہ قرآن تلین کے پاس آنے سے میرا بھی موٹ تھوڑا بہتر ہوا ایک دفعہ پھر چیزوں کو خاص انداز میں دیکھنے کا وقت آیا انیس وار روزہ ہے جی آج پورے پاکستان کے لئے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب انشاءاللہ تعالی آج شب سے آخری اشرا آغاز ہوتا ہے اور یہ ہے دوزخ سے نجات کا اشرا اور اس میں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکیں جو اچھی عادتیں ہم اپنائیں اس کو رمضان کے بعد بھی لے کر چل سکیں